بسم اللہ الرحمن الرحیم خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن آہدکم حتی يحب لآخیہ ما يحب لنفسی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یعنی وہ شخص جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی چیز وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے اللہ رب العالمین نے قلمے کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا رہے انما المؤمنون اخوا کہ تمام مؤمنین آپس میں بھائی ہیں لہذا ایمان کا یہ ایک بنیادی تقاضہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مخلص ہوں اور اس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہو اگر یہ جذبہ اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو تو پھر اس کا ایمان نامکمل ہے اس کا ایمان ناقص ہے یہی چیز آپ نے بیان کرمائی کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو آپ نے بشمار احادث مبارکہ میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے چنانچہ آپ نے یزید بن عصد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اتحب الجنت کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو کیا تمہیں جنت میں جانا پسند ہے تو انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول مجھے جنت میں جانا پسند ہے تو آپ نے کہا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو ہم میں سے جو شخص اپنے لیے چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی دوسروں کی عزتوں کا خیال کریں ہم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی برائی بیان نہ کریں اسے گالیاں نہ دیں تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو گالی گلوج نہ کریں دوسروں کو گالیاں نہ دیں ہم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے دھوکہ نہ دیں تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی دوسرے کو دھوکہ نہ دیں جو بھی شخص اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت نہ کریں اس کی چگلی نہ کریں تو ایسے شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی دوسروں کی گیبت اور چگلی سے اپنی زبان کو پاک ساپ رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اور جب یہ اصول آپ نے فرمایا مسلمانوں کو بتلایا اس اصول کے بارے میں تو مسلمان اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو زیادہ ترجیح دینے لگ جائے جب مکہ چھوڑ کر کے مسلمان مدینہ منورہ تشریف لے گئے بے سرو سامانی کی حالت میں ہیں وہاں رہنے سے ہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو آپ نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا تو پھر انساریوں نے یعنی مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ سے آنے والی مسلمانوں کو اپنی جائدات اور اپنے مکانات میں سے برابر کا حصے دار بنا دیا اور جب تاریخ اسلام کا آپ متعلق کریں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ مسلمانوں نے اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دی جنگ یرموک کا موقع ہے ایک شخص ایک مسلمان پانی لے کر کے میدان جنگ کی طرف جاتا ہے زخمیوں کو پانی پلانے کے لئے اس کا چچازاد بھائی میدان جنگ میں زخمی پڑا ہوا ہے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے وہ پانی لے کر کے اس کے پاس پہنچتا ہے اتنے میں ایک دوسرے زخمی کی آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پیاس لگی ہے مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے تو وہ پہلا زخمی جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے پانی کیے بغیر پانی کو اپنے دوسرے زخمی بھائی کے پاس لے جانے کے لئے کہتا ہے وہ شخص پانی لے کر کے دوسرے زخمی کے پاس پہنچ جاتا ہے اتنے میں ایک تیسرے زخمی کی آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پیاس لگی ہے پھر یہ دوسرا آدم پانی کو مہ لگائے بغیر کہتا ہے کہ پانی اس کے پاس لے جاؤ ہو سکتا ہے کہیں اس کو مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہو پانی لے کر کہ وہ شخص پہنچتا ہے تیسرے زخمی کے پاس اتنے میں اس کی جان نکل جاتی ہے وہ شہید ہو جاتا ہے پھر وہ شخص پانی لے کر کہ دوسرے زخمی کے پاس پلٹتا ہے اتنے میں اس کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے پھر وہ پانی لے کر کہ پہلے زکمی کے پاس پہنچتا ہے اتنے میں اس کی بھی جان رخصت ہو جاتی ہے اور وہ بھی شہید ہو جاتا ہے تو کس طرح کا جذبہ تھا ان لوگوں کے اندر آخری سانس چل رہی ہے پیاس کی شدت ہے جان نکلنے والی ہے پانی کی ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت پر دوسرے مسلمان کی ضرورت کو ترجیح دیا ہوں ترجیح دی ان لوگوں نے دوسرے مسلمان کی ضرورت کو آج اس صیفت یہ صیفت ہمارے اندر سے مفقود ہو چکی ہے اس صیفت کا فقدان ہے مسلمانوں کے اندر سے یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کی پریشانیاں مسلمانوں کے اندر ہیں ہر ایک آدمی کو دوسرے سے شکوا ہے شکایت ہے گلے ہیں پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں کیونکہ وہ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں پسند کر رہا ہے ہم اپنے لیے تو پسند کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق مکمل طور پر دیے جائیں اور دوسرے کے حقوق میں ہم حق تلپی کر جاتے ہیں ہم اپنے لیے عزت کو پسند کرتے ہیں لیکن دوسروں کی عزتوں کو اچھال جاتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم پریشان حال ہوں تو لوگ ہماری مدد کو آئیں لیکن جب ہمارا کوئی مسلمان پریشان حال ہوتا ہے ہم اس کی پریشانی کو دیکھنے تک نہیں جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بکھرے پڑے ہیں ہر شخص پریشان حال ہے ہر شخص کوئی دوسرے سے شکایت ہے شکوا ہے گلا ہے وجہ یہی ہے اگر صرف اس ایک حدیث مبارکہ پر عمل کر لیا جائے تو جتنی پریشانیاں ہیں جتنے گلے شکوے ہیں ہر پریشانی اور ہر گلے شکوے ختم ہو سکتے ہیں کتنا بہترین اصول ہے ایک بہترین اسلامی معاشرت اور اسلامی نظام کے لیے یہ ایک بہترین اصول ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہو بس اس ایک حدیث مبارکہ پر عمل کر لیا جائے تو مسلم معاشرہ سدھر سکتا ہے ہر طرف امن و سکون پھیل سکتا ہے ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے اگر اس ایک حدیث مبارکہ پر اصول کرنا اس ایک اصول پر عمل کر لیا جائے بہت بڑا اصول ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے تو ہم بھی کسی کو دھوکہ نہ دے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری کوئی برائی نہ کرے تو ہم بھی کسی کی برائی نہ کریں ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب میں پریشان حال ہوں تو میری پریشانی کو دور کرنے کیلئے لوگ آئیں تو جب کوئی پریشان حال کوئی مسلمان ہو تو ہم بھی اس کی پریشانی کی طرف بڑھیں اور ان کی پریشانی کو حل کرنے کی پروشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ الاعالمین موسیقی